جیسے کہ آپ سب کو معلوم ہوگا کہ جیولوجیکل سروے آف انڈیا کو لیتھیم کے بندہ جمہو کشمیر کے زلہ ریاسی کے علاقے سلال ہیمانہ سے ملے ہے حکومت کا کہنا ہے کہ جمہو کشمیر میں لیتھیم کے 5.9 ملینڈ ٹنگ کے بندہر کی دریافت کی گئی ہے اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ لیتھیم ایسی کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے یہ خبر ایک ہیڈلائن بن دی دوستو لیتھیم ایک بہت ہی قیمتی میٹل ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے یہ وہ میٹل ہے جو بیٹریوں میں استعمال ہوتا ہے بیٹرییاں دو قسم کی ہوتی ہے ایک لیڈ ایسیٹ بیٹری اور دوسری لیتھیم بیٹری اگر ان دونوں کا کم پیریزن کیا جائے تو لیتھیم بیٹری ایسیٹ بیٹری کے مقاملے میں ہلکی اور زیادہ دیر تک چلنے والی ہوتی ہے اور یہ رینیویابل ہوتی ہے لیتھیم گرین اکنومی انرجی کا ایک بہترین ذریعہ ہے جہاں پوری دنیا میں تیل سے چلنے والی گاڑیوں کو آئر پولیشن کی بڑی وجہ قرار دیا جا رہا ہے وہی ایلیٹل گاڑیا بنانے کا ٹرین تیزی سے رواج پاتا جا رہا ہے جو بیٹری سے چلتی ہے اور لیتھیم ہی ان بیٹریوں میں استعمال ہونے والا ایک مین ایلیمنٹ ہوتا ہے کیونکہ لیتھیم بیٹرییاں رینیویابل ہوتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ موبائل فون، لیپٹاپ، ڈرون، کیمرے اور ہوایی جہاز بھی انہی بیٹریوں کے بلبوتی چلتے نظر آتے ہیں لیتھیم کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے حرض کرے اگل لیتھیم پوری دنیا میں غائب ہو جائے تو ہمارے کمیونٹر، لیپٹاپ اور موبائل فون ایک دم رو جائیں لیتھیم سب سے کم وزن مالا میٹا اور تیل کے مقابلے میں انوارکمنٹر، تھنڈلی انڈریجی کے طور پر جانے جانے کی وجہ سے بینت اکمانی طور پر اس سے مستقبل کا تیل کہا جا رہا ہے اور اب یہ بھی کوئی ڈکا چھپا راز نہیں رہا ہے کہ عالمی طور پر آئر پولوشن سے پریشان دنیا تیل کے استعمال کو ختم کرنے کے درپے ہیں ویسے بھی سعودی عرب سمیت گلپ سٹیٹس میں تیل کے ریزورس میں تیزی سے ہوتی کمی نے بھی دنیا کو تیل کے بدلے کسی دوسرے فیول کی تلاش کے لیے سر جوڑ کر مل بیٹنے پر مجبور کر دیا ہے ڈیولپٹ کنٹریز میں جہاں تیل کے آلٹرنیٹ پر تحقیقاتی سرگرمیوں میں تیزی آئی ہے وہی پر یہ قیاس حقیقت کا روپ دھارتہ نظر آ رہا ہے کہ اگلا دور لیتھیم کا ہے حال ہی میں دنیا کی مشہور بیزنس میں ایلون میسک نے اعلام کیا ہے کہ وہ الیکٹر گاڑی ڈیسلا کی پروڈکشن بڑھا رہے ہیں جس کے لیے انہوں نے امریکہ کے نوارا ڈیزورٹ میں ان گاڑیوں کی لیتھیم بیٹنیوں کی تیاری کے لیے بہت بڑی فیکٹری پر کام شروع کر دیا ہے ایلون میسک نے اعلام بھی کیا ہے کہ ہمیں سال بر ان گاڑیوں کے لیے کم سے کم پانچ لاکھ بیٹنیوں کی ضرورت ہوئی جس کے لیے ہمیں دنیا بر سے نکالی جانے والی لیتھیم کی ضرورت ہوئی اس وقت دنیا بر کے لیتھیم کی سوٹھ فیصد ضروریت دنیا کے تین ممالک بوولیا، ارجنٹینیا اور چلی پورا کر رہے ہیں وہی ایک طرف کچھ ماہرین کو یہ کھچا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی موقع پر لیتھیم کی پیداوار اس کی بڑھتی ہوئی ڈیمانڈ سے ڈیمانڈ کا بوجھ ہی نہ اٹھا سکے لیکن دوسری طرف ایک حالیہ سروی میں یہ خوش خبر سنائی گئی کہ لیتھیم دنیا میں وافر مقدار میں پائی جاتی ہے اس سروی میں یہ ان کے شاپی کیا گیا ہے کہ دنیا بار کی کانوں میں ڈیڑھ کروٹ ٹان لیتھیم کے زخائر موجود ہیں جبکہ دو ساو ارب ٹان لیتھیم سمندروں کے پانی میں بھی موجود ہیں جو اس کے علاوہ بھی ہو سکتا ہے جو لیتھیم اب جمہ کشمیر کی ریاسی میں مل گیا ہے اس کا ایک بڑا خزانہ افغانستان میں بھی مل چکا ہے جبکہ دوسری جانب چائنہ نے سمندر کو چھاننا شروع کر دیا ہے چینی مہری نے سمندری پانی سے ہائیڈروجن اور لیتھیم الگ کرنے والا ایک مرڈرن سسٹم منایا ہے جس کی کامیاب آزمائش کی گئی ہے